ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے کوئی بیماری نہیں اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے امن ہے آفیت ہے ایک دن کا کھانا ہے اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا ہے اسلام کے بعد اللہ کے حسول یہ دعا سکھاتے کہو اللہم مغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے ورحمنی مجھ پہ اپنی رحمت کی برکہ برسا دے وہدینی اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما وعافنی اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نماز دے ورزقنی اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے اب سارے رشتے دار چھوڑے ہیں مجھے بھوکا نہ مارنا مجھے رزق بھی عطا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں کس سے افضل کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نماز دے یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے اور آخرت میں جنت کا وارث بننا دے